آج کس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اربن سیٹی کے حوالے سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں بہت زیادہ لوگ ہیں ابھی جن کو ابھی اربن سیٹی کے بارے میں پتہ چلا ہے اور بیسک چیزیں ان کو کافی زیادہ پتہ نہیں ہیں تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو بیسک سے اربن سیٹی کو جاننا چاہ رہے ہیں تو ویڈیو جا کے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیلک آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفرومیٹی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایٹس می ہیدرلی اینڈ یو آر واشنگ سکیئری ایٹس پیشلی یوٹیو کینل اینڈ فیس بک پیج پیوز آج کیس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اربن سیٹی کے حوالے سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں بہت زیادہ لوگ ہیں ابھی جن کو ابھی اربن سیٹی کے بارے میں پتا چلا ہے اور بیسک چیزیں ان کو کافی زیادہ پتا نہیں ہیں تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو بیسک سے اربن سیٹی کو جاننا چاہ رہے ہیں پیوز سب سے پہلے اگر ہم اربن سیٹی کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ نارو وال مرید کے روڈ کے اوپر لوکیڈ کرتی ہے اور کالا شکاکو انٹر کینج ہے جو موٹر ویگا وہاں سے اس کا دیسٹنس ہے وہ بھی دس سے بارہ منٹ کی ڈرائیو کے اوپر ہے اس کی سراؤنڈنگ میں جو سوائیٹیز آ رہی ہیں ان میں لہور سمارٹ سیٹی ہے الکبیر آرچڑ ہے ایسے گارڈن سپریم سیٹی اور اقبال گارڈن جیسے سوائیٹیز ہیں اس کے ڈیویلپرز جو بیورز ہیں اچھے جانے مانے ڈیویلپر ہیں اللہ رحمان ڈیویلپرز اور اللہ حفیظ ڈیویلپرز کا یہ جوائنٹ وینچر ہے اللہ رحمان کا تو آپ لوگوں نے کافی زیادہ نام سنا ہوگا کافی دیر سے یہ لاہور میں کام کر رہے ہیں پچھلے کوئی تیس سال سے لاہور میں آرموسٹ یہ کام کر رہے ہیں انہوں نے ویورز اپنے فیز ون سے لے کے فیز سیون تک جو پروجیکٹس ہیں وہ سکسیسفلی دلیورڈ کیے ہیں اور ان کے ساتھ جو ڈیویلپر ہیں ویورز وہ اللہ حفیظ ڈیویلپرز ہیں جن کے اللہ حفیظ گارڈن فیز ون فیز ڈو ہے اور ریفینس روڈ کے اوپر ایک ان کا پروڈیکٹ داؤڈ ریزیڈینشیا کے نام سے ہے دو نا ڈیویلپر ہی بہت اچھے ہیں مارکٹ میں بہت اچھا نام ہے کمیٹڈٹ ہیں انشاءاللہ اللہ یہ ڈیلیور آپ کو کر کے دیں گے پروڈیکٹ ابھی ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کٹیگری کی تو ویورز یہ آپ کو یہاں پر تین مرلا پانچ مرلا دس مرلا کے ریزیڈینشل پلوٹس آفر کر رہے ہیں اور ان فیوچر یہ آپ کو ایک کنال کی کٹنگ بھی پروائیڈ کریں گے اور کمرشل کٹیگری میں انہوں نے چار مرلا کمرشل نکالا ہے اور جو انہوں نے ریئرز نکالے ہیں ویورز اس لکیلٹی میں جتنی بھی سوسائیٹیز ہیں ہیں القبیر کو دیکھ لیں لہور سمارٹ سیٹی کو دیکھ لیں ہیں جتنی میں نے آپ کو نام گنوائے ہیں ان سب میں سے چیپسٹ پروڈیکٹ ہے اربن سیٹی ریٹس بہت ہی اکنومیکل انہوں نے رکھے ہیں تین مرلا کی اگر آپ ٹوٹل پرائز دیکھتے ہیں تو وہ ہے آٹھ لاکھ ستر ہزار پیا جی ناظرین آٹھ لاکھ ستر ہزار پیا میں آپ تین مرلا کا پلوٹ دے رہے ہیں ٹوٹل ماؤنٹ ہے جس کی جو بکنگ پرائز ہوگی وہ ایک لاکھ پچیتر ہزار پیا ہے اور جس کی مہانہ کسٹ ہے بہت ہی اکنومیکل ہے چھے ہزار آٹھ سو رویہ یعنی کہ ایک میڈل کلاس بندہ جو اس سے بھی چھوٹی کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو بڑی ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں پانچ مرلا پلوٹ کی ٹوٹل ماؤنٹ کی تو بھی چھوٹن لاکھ روپیہ اس کی ٹوٹل ماؤنٹ ہے اور جو اس کی بکنگ پرائز ہے بہت ہی اکنومیکل ہے صرف اور صرف دو لاکھ پچیتر ہزار پیا اور اس کی جو مہانہ کسٹ ہے وہ ہے گیارہ ہزار آٹھ سو روپیہ اسی طرح دس مرلا کی ٹوٹل ماؤنٹ انہوں نے دی ہے آپ کو وہ ستائیس لاکھ روپیہ ہے اور جس کی بکنگ ہو رہی ہے وہ ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ سے ہے یہ ریٹس آپ انس کو کمپیر کر سکتے ہیں جتنی بھی دوسری سوسائٹیز ہیں آپ کو سب سے کم یہ ریٹس ملیں گے اور یہ ریٹس تھوڑے عرصے کے لیے ہیں بڑی جلدی اس کے ریٹس ریوائز ہونے والے ہیں عید سے پہلے انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا لیکن ابھی انہوں نے مزید تھوڑا سا ٹائم دیے دیا ہے آپ اگر جتنی جلدی ہو سکے یہاں پر بکنگ کروا لیں ہیں تو آپ کے لئے فائدہ ہے کیونکہ اس کے بعد اس کے جو ریٹس ہیں وہ عبیسلی ریوائز ہوں گے ابھی اس کی جو لیگل سیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ٹی اے میں سے اپروف سوسائٹی ہے اور جتنے بھی اس کی لیگل ریکوئرمنٹس ہیں وہ ساری اپروفڈ ہیں انس کو جو اس کا ٹیکنیکل اپروفل ہے وہ مل چکا ہوا ہے اور ٹیکنیکل اپروفل کا بیسک پرپس ہی ہوتا ہے کہ یعنی جو لینڈ ان کے پاس ہے وہ بلکل کلیر لینڈ ہے کسی قسم کے اس کو پر کوئی لیٹیگیشن نہیں ہے یا اس کے اندر سے کوئی سرکاری نالا نہیں گھجھ رہا یا اس طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی اس کے اوپر لیٹیگیشن بغیرہ نہیں ہے بلکل کلیر لینڈ ہے اور انشاءاللہ بڑی جلدی ہی اس کو فائنل اپروفل بھی مل دیا گا اور اس کے کمرشل کی جو پرائز نے دی تھی بہت ہی اکنومیکل اتنی کام پرائز میں میں نے کبھی بھی کمرشل نہیں دیکھا کسی بھی سیٹے لاؤنج کیا ہو چار ملہ کمرشل کی وہ ٹوٹل ماؤنٹ جنہوں نے دی وہ چیلیس لاکھ روپیہ تھی اور اس کی جو بکنگ پرائز ہے وہ آٹھ لاکھ پچاس ہزار پیہ ہے بہت ہی اکنومیکل پرائز ہیں اور جس کی مہانہ کیست ہے وہ پینتیس ہزار پیہ ہے اب جس لوکیلٹی میں اربن سٹی آ رہی ہے کالا شکاکو کی لوگیلٹی میں آ رہی ہے اور یہاں پر بڑے بڑے پروڈیکشن موو ہو رہے ہیں جیسے میں آپ کو پہلے نام بھی بتائیں ہیں ان کے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان فیوچر جو کالا شکاکو کی لوگیلٹی ہے یہ ایک لاہور کا بہت ہی مین اور جس طرح آج کا ریبن روڈہ اس طرح بہت ہی پوپولیٹڈ اور ڈیویلپ ایریا بنے گا کیونکہ یہاں پر نیو والٹن ائرپورٹ بھی آ رہا ہے اور ساتھ اس کے ایک تین پارک بننا ہے کنگز ایڈورن میڈیکل کالی جا رہا ہے اور اس کے علاوہ کرشی یونیورسٹی بلکل اربن سٹی کے ساتھ آ رہی ہے اسی طرح بیوز آلیڈی یہاں پر دین چارل یونیورسٹیز کے کیمپسز بھی ہیں جن میں یو ایٹی ہے جیسی یونیورسٹی کا ایک کیمپس ہے اور بڑے بڑے برینڈز مکڈونرل کے ایف سی جیسے اس لوکیلٹی میں مجود ہیں انویسٹمنٹ کے لیے یہ بیوز جو بھی بہترین ٹائم ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ کرنے کا وہ جو اس کی یعنی کہ جب وہ انڈر ڈیویلپ نہ ہوتی ہے تب اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو اچھا خاصتہ اس میں ریٹرن دیکھنے کو ملتا ہے اور اس اس وقت اویورس اربن سٹی آپ لوگوں کے پاس ایک بہترین اور شاندار انویسٹمنٹ اوپر چونٹی ہے جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگ اس اوپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ یہاں پر جو ریٹس ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے ڈے بائی ڈے اس میں انکریز ہی ہوگا اور سستے ریٹوں کے اوپر جو چیزیں مندل لیتا ہے وہ ہی کل کو آپ کو پروفٹ دیتی ہیں تو اویورس اربن سٹی کے ڈیویلپر بہترین ہے لوگیشن بہترین ہے اور اس کے علاوہ اس کے جو پریزیز ہیں وہ بھی بہت ایکنومیکل ہے اور جس جگہ پہ اس کی لوگیشن آ رہی ہے ایک سائیڈ پہ اس کے جیٹی روڈ ہے دوسری سائیڈ کو پر اس کے ایم ایلیون موٹر وے ہے جو کہ لہور سیالکڑ موٹر وے بھی کہلاتی ہے تو اویورس اس میں کسی بھی قسم کی بوکنگ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی سروسز پروائیڈ کی جائیں گی اس ایک ساتھ ویورز مجھے دیجئے اجازت اللہ پاک آپ پر میرا حامل ناصر ہو تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ